آسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے چیلنگ پلانٹس لور پر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو یہ کنگی پام یا اسے سیگو پام کہتے ہیں اس پلانٹ کا اوریجن ایشیا ہے اور جس کنٹری میں یہ پایا جاتا ہے وہ ساؤدرن جپان ہے اس کا بوٹینیکل نیم ساگو پام ہے اور اس کا سائنٹفیک نیم سائیکس ری وولٹا پام ہے دوستو یہ پام پری کلایا جاتا ہے لیکن یہ پام پری نہیں ہے ایکشلی یہ جس فیملی سے بیلونگ کرتا ہے وہ سائیکارڈ فیملی ہے اس لیے اسے پام ٹری کہنا غلط ہے لیکن عام طور پر لوگ اسے پام ٹری ہی کہتے ہیں پام پلانٹ ہی کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت پلانٹ ہے اگر آئیے آپ کے گارڈن میں گارڈن کے کسی کارنر پر لگایا جائے تو بہت اچھی لک دیتا ہے اور بڑا ہارڈی پلانٹ ہے اس میں دو ترہ کے پلانٹ آتے ہیں لیکن کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے تو اس میں دو ترہ کے جو پلانٹ جو میں نے بھی ذکر کیا ہے میل اور فی میل ہوتے ہیں میل جو ہوتا ہے اس کے جو ہے درمیان سے کون نکلتی ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے ایک کون نمہ آپ کو شیب نظر آئے گی تو یہ آپ یہ میل پلانٹ ہوگا اور جو فی میل پلانٹ ہے اس میں کئی سالوں کے بعد جو ہے اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور فلاورنگ سے ہی جو ہے نا اس کے اندر بلپس بہت سے بلپس پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی پروپوگیشن ہوتی ہے دوستو یہ میرے پاس ایک جو میں آپ کو پلانٹ دکھا رہا ہوں یہ جو پلانٹ ہے بڑا سلو گروئر ہے اس کی گروہت بڑی سلو ہوتی ہے اس کی سلو گروہت کی وجہ سے یہ اس کی جو اب جگہ لے لیا ہے وہ فونیکس پام لے لے لیا ہے لیکن یہ پھر بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی اہمیت کم نہیں کیسنے اور بہت سے لوگ ابھی بھی اپنے گارڈن میں اسے لگانا پسند کرتے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا ایک ساگو پام یا کنگی پام ہے اسے عام طور پر نرسی والے کنگی پام کے نام سے پکارتے ہیں اور یہ اس کے لیوز ہوتی ہیں اور بڑے سٹکی ہارڈ لیوز ہوتی ہیں تو عام جو پلانٹس کے لیوز ہوتی ہیں اس سے بڑے ہارڈی ہوتی ہیں یہ اور جو ہے یہ اس کے اندر سے یہ ایسے جو ہے یہ پھر سمال سے جو ہے یہ لیوز جو ہے new جو ہے born لیوز جو ہے ناس میں سے یہ پیدا ہوتی ہیں اور یہ پھر اس طرح یہ اکٹھے یہ چار پانچ اور ایک سرکل کی شکل میں اکٹھے لیوز نکالتا ہے یہ لیوز سال میں ایک یا دو بار نکالتا ہے لیکن جب بھی نکالتا ہے اکٹھے نکالتا ہے تو اس کے لیوز جو ہیں یہ green رہتے ہیں اور نیچے سے جب یہ dry ہو جاتے ہیں جیسے کہ اب یہ ڈرائی ہو رہا ہے تو پھر اسے یہاں سے کٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے یہ ایستا ایستا لیوز کی کٹنگ سے اس کا ٹرنک بنتا ہے جس کا ڈائی میٹر جو ہے وہ جو ہے ایک سنٹی میٹر سے لے کے تقریباً 12 سنٹی بارہ سنٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ آپ اسے انڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں اور آؤٹڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں انڈور گروہ کرنے کے لیے جو اس کی لائٹ رکوائرمنٹ ہے برائٹ لائٹ اسے چاہیے اور اگر انڈور گروہ کریں گے کنٹینر میں گروہ کریں گے تو اس کی گروہ جو ہے وہ تقریباً دو فٹ تک ہوگی اور اگر اسے آؤٹر گروہ کرتے ہیں اسے اگر آؤٹر گروہ کرتے ہیں تو یہ کافی بڑا ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہوں تو یہ بہت یہ پلانٹ میں سب سے پرونہ پلانٹ ہے یہ ڈینو سورس کے زمانے کا پلانٹ ہے یعنی کہ آج سے تین سو میلین یئرز آگو اگر چلے جائیں تو یہ آپ کو پلانٹ جو ہے اس وقت بھی ملتا ہے اور اگر آپ اسے گھر میں گروہ کریں تو یہ سالوں سال رہ سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک ہزار سال تک جو ہے آپ کے گھر میں رہ سکتا ہے اور آپ کی کئی جنریشنز کو اپنی بیوٹی دکھا سکتا ہے اور آپ کے گارڈن کو خوبصورت اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے کہ کہتے ہیں یہ اپنی یہ گروہ کو جاری رکھے گا اس کے لئے اگر میں تمپریچر کی بات کروں تو یہ جو ہے تمپریچر میں خوش رہتا ہے تو وہ سکسٹین سنٹی گریٹ سے لے کے ٹونٹی فور سولہ سنٹی گریٹ سے لے کے چوبیس سنٹی گریٹ تک کا تمپریچر اسے پسند ہے نہ کہ لور دین یعنی کہ اس سے کم تھوڑا اور نیچے جائیں تو بارہ اشاریہ سات سنٹی گریٹ سے نیچے جو ہے وہ اس میں اس کے لئے ریزسٹنس کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو اس کی سوائل کی بات کریں تو اسے آم بھالو مٹی میں لگا سکتے ہیں زیادہ کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے آم جو گارڈن کی سوائل گارڈن کی سوائل نہیں بھالو مٹی جو ہوتی ہے جو ہم اپنے جو ہے آم طور پر گملوں میں ڈالتے ہیں تو اس سمپل سی سوائل آپ استعمال کر سکتے ہیں سمپل سا فارمولہ ہے جو اکثر پلانٹس کے لئے چاہیے ہوتی ہے ویلڈ ڈرین سوائل ہو تو اس میں وارٹرنگ کی کنڈیشن یہی ہے کہ آپ جو پانی ڈالیں وہ نیچے سے جو ہے برین ہو جائے لیکن اسے زیادہ پانی پسند نہیں ہے آپ اگر اسے زیادہ پانی دیں گے اس کے ٹرنک کو زیادہ پانی دیں گے تو یہ پھر گل جائے گا اس لئے اسے موڈریڈ پانی دیں موڈریڈ ایوریج ہیموڈیٹی اسے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پھر بہت اچھا گروہ کرتا ہے تو اب اس کے میں پروپوگیشن کی بات میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سیڈز کے ذریعے سے گروہ کیا جا سکتا ہے لیکن سیڈز کے ذریعے جو اس کی گروہ ہے وہ کریجیبل نہیں ہے کیونکہ یہ بڑے سال و سال بہت سال لگا دیتا ہے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنی گروہ کو امپروف کرنے میں تو اس لئے اس کی جو زیادہ تر جو گروہ پسند کی جاتی ہے وہ پبز کے ذریعے اس کے بیبی جو پبز نکلتے ہیں اس کے ٹرنک کے ساتھ سے پبز نکلتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس جو ہے یہ کچھ بڑے پامز ہیں جو کافی سال پرانے میرے پاس ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں اب انہیں رینی سیزن میں نکال لوں گا یہ دیکھیں یہ اس کے جو ہے یہ نیچے سے بچے نکل رہے ہیں یہ تو انہیں علیدہ کر کے یہ دیکھیں یہ میں ایک دکھاتا ہوں تو یہ ایک بلب جو ہے یہ نیچے پیدا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بلب ہے جو اس کے نیچے یہ یہ والا بھل جب اسے نکال لیں گے تو یہ ایک سیپریٹ پلانٹ بن جائے گا اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اندر یہ لیوز نکلتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ پلانٹ جو ہے یہ پیٹس کے لیے بہت ہارم فل ہے یہ ٹاکسی پلانٹ ہے ٹاکسک پلانٹ ہے یہ تو یہ جو اس کے لیوز ہیں ان میں زہر ہوتا ہے ہاتھ لگانے سے نہیں لیکن اگر انہیں کھایا جائے تو زہریلہ یہ زہریلہ ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن عام طور پہ جو انیملز ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس کے سٹکی لیوز کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہو اور یہ جو ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پام نہیں ہے لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ جسٹ لائک ایک فرن کی طرح ہے فرن کے پلانٹ جو اکثر آتے ہیں تو یہ ایک جو ہے فرن کی شیپ دیتا ہے یہ میرے پاس ایک فرن ہے یہ دیکھیں یہ فرن ہے یہ جو ہے یہ بڑا سوٹ سا یہ ہوتا ہے تو یہ بلکل اس کی لک دیتا ہے یہ فرن کی طرح یہ دیکھیں یہ فرن ہے جو میں نے ہاتھ میں لیا یہ فرن کا لیو ہے یہ اس کی لک دیتا ہے تو اسے اپنے گھر میں گروہ کرنا بہت آسان ہے آپ بھی اپنے گھر میں اسے گروہ کریں اور جو ہے یہ آپ نے آپ کے گارڈن کی جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کر دے گا اور اس میں ایک جو ہے اگر اس میں ڈیزیز کی بات کی جائے بیماریوں کی بات کی جائے تو اس کے جو نیولی لیو ہوتے ہیں جیسی یہ لیو ہیں یہ اب آئے ہوئے ہیں ان پہ میں سپریے کر دوں گا تو سپریے میں آپ نے سپریے میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ جو ہے ڈیش واش لیکورڈ یا شیمپو جو ہے وہ ڈالیں اور ایک لیٹر پانی میں تھوڑا سا مکس کر لیں اور اس کے بعد نیم آئل تھوڑا سا مکس کر کے نیم آئل یہ اکثر مل جاتا ہے مارکٹ سے وہ لے کے ڈال کے اس پہ سپریے کر دیں تو اس میں جو ہے یہ جو ہے کہ کہتے ہیں سنڈی کا اٹیک نہیں ہوگا ورنہ جو ہے اس کے پتے جو ہے جو نئے پتے آ رہے ہوں گے وہ سنڈی جو ہے نا وہ کھا جائے گی تو اگر آپ اس پہ پروپر سپریے کریں اس کی وارٹرنگ جو ہے وہ آپ موڈریٹ وارٹرنگ کریں تو یہ بہت خوبصورت ہوگا اور اس کے لیوز جو ہیں وہ ویسے تو جو ہے نا انفرمیشن یہی ہے کہ اس کے لیوز جو ہیں سال میں ایک بار یہ نکالتا ہے لیکن میرے میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں یہ میرے پاس اس نے دو دفع بھی اپنے لیوز جو ہیں وہ اس نے نکالے ہیں شاید اس لئے کہ میں اس کی ٹریمنگ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ جو نیچے کے لیوز ہیں انہیں اگر آپ جو ہے کانٹینیسلی ٹریمنگ کرتا رہے تو یہ جو ہے نائے لیوز جو ہے وہ نکالتا رہے گا لیکن سال میں ایک سے دو بار اور اگر اس کی فرٹریلائزر کی بات کریں تو یہ جو ہے آم پلاتوں کی طرح اس کے جو ہے نا وہ لیوز نہیں ہوتے تو اس لئے جو ہے ایوریج موڈریٹ آپ جو ہے نا بس موڈریٹ بڑی کم مقدار میں آپ اسے جو ہے فرٹریلائز کریں تو اس میں آپ کاؤڈنگ گوبر کا تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں یا لیک ورڈ جو ہے کہ کہتے ہیں فرٹریلائزر کا استعمال کریں تو میں تو پسند کرتا ہوں آرگینک فرٹریلائزر تو اگر آپ جو ہے کیمیکل فرٹریلائزر کا استعمال کرنا چاہیں تو اس میں پھر آپ ڈی اے پی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے میری یہ کوشش چھوٹی سی یہ کوشش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ